موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ہم آباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا لکھ کر اپنا سوال بھیجیں سوال پوچھتے بھی دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کا تعلق عمل و عبادت سے ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے بھی اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے سب سے پہلے ہے ویڈیو میں سوال اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم شیخ میں آفتاب عالم سپول بحر سے میں جگات کے سلسلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں جیسے گلہ پر تسمن میں یا بیسمن میں جگات فرج ہے سونا یا چاندی میں ساڑھ سات طولہ تو اسی طرح روپیہ کے بارے میں تھوڑا کلیر کیجئے کتنا روپیہ ہوگا جس میں جگات فرج ہوگا یہ آفتاب بھائی ہیں اور بیہار سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ روپے پیسے میں زکاة نکالنی ہو تو کس اعتبار سے نکالیں گے تو دیکھیں روپے اور پیسے میں سب سے احوت اور مناسبات یہ ہے کہ چاندی کے حساب سے ان میں زکاة نکالی جائے روپے پیسہ یہ نقدی ہے اور چاندی سونا یہ بھی نقدی ہے تو چاندی کا جو نصاب ہے وہ ہے ساڑھے باون تولہ تو اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کسی کے پاس ہے تو اس کو چاندی میں زکاة دینی ہوتی ہے تو آج کے دور میں آپ پتا کریں کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت روپے میں کتنی ہوتی ہے تو روپے میں اس کی جتنی قیمت بنے اگر اتنی مقدار میں پیسے آپ کے پاس ہیں اور ان پر ایک سال گزر گیا ہے یعنی پیسے آپ نے سیو رکھے تھے محفوظ رکھے تھے ان پر ایک سال گزر گیا ہے تو آپ اس پر زکاة دیں گے تو ساڑھے باون تولہ چاندی کے جو قیمت ہے اس قیمت کے برابر پیسے آپ کے پاس ہیں اور اس پر سال گزر چکا ہے یعنی سال بھر سے وہ پیسے آپ کے پاس محفوظ ہیں تو اس میں آپ کو زکاة دینی ہوگی یہی سب سے احبت اور مناسب بات ہے بعض اہل علم نے سونے کے حساب سے بھی بات کہی ہے لیکن سب سے احبت اور مناسب بات یہ ہے کہ چاندی کے حساب سے ہی روپے کا معاملہ رکھا جائے یہ بھی ایک طریقی کرنسی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں جنید حمد صحیرہ جی گوپال گنج بیہار کے ایک مسجد میں امام ہوں یہاں کے ایک بھائی صاحب کا مجھ سے مطالبہ یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کی نماز کے بعد پندر منٹ درست دینا چاہتا ہوں تو شیخ آپ سے سوال یہی ہے کہ کیا ہر جمعہ کی نماز کے بعد اس طریقے سے کسی دوسرے شخص کا درست دینا صحیح اور درست ہے برائے مہروانی کتاب و سنت کی روسری میں جواب دینے کی جہمت کریں اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمیں یہ ہمارے جنید احمد سراجی بھائی ہیں بیہار سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پہ یہ رہتے ہیں مسجد میں تو جمعہ کے بعد کوئی بھائی صاحب پندرہ منٹ درست دینا چاہتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد انہیں خدبہ ہو چکا ہے نماز ہو چکی ہے اور آپ پندرہ منٹ یہ درست دینا چاہتے ہیں تو یہ درست ہے کی نہیں تو دیکھیں یہ بالکل درست نہیں ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے دیکھیں کبھی کبھار اس طرح سے گنجائش ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھار جمعہ کے بعد کوئی میٹنگ رکھی گئی ہے سب لوگ جمع ہیں خاص خاص لوگ وہاں جمع ہیں تو جو حاضرین تھے وہ جا چکے ہیں اور کچھ لوگ رکے ہوئے ہیں تو وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں کوئی کچھ بولتا ہے تو یہ کلک چیز ہے یا اسی طرح تمام حاضرین ہی کو لے کے بات ایسی ہو کہ کسی نے عربی میں خدبہ دیا ہے اور کسی خاص موقع سے کوئی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہے کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو اس کی گنجائش ہے لیکن یہ کہ ایک آدمی معمول بنا لے روز آنا جمعہ کی نماز کے بعد پندر امیٹ الگ سے خطاب کرے گا تو اس کی تو قطن کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ خود اس نماز سے پہلے خطاب کا ایک بندوبس رکھا گیا ہے تو اب اس خطاب پر خطاب اس واز پر واز اس کی کیا ضرورت ہے اگر کوئی اور نماز ہوتی سمجھ میں آتا فجر کی نماز ہے زہر کی نماز ہے اثر کی نماز ہے وہاں پہلے سے کوئی خطاب کا کوئی واز کا کوئی عبادت کے اندر کوئی شامل نہیں ہے کوئی واز اور خطاب کا کوئی سسٹم وہاں نہیں بنایا گیا ہے وہاں سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ درست دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نمازوں کے بعد درست دیا کرتے تھے صحابے کرام بھی دیا کرتے تھے لیکن مسلسل نہیں وہ لوگ ناغہ کر کے دیا کرتے تھے لیکن جمعہ کے بعد جمعہ کے بعد تو ایسا نہیں ملتا ہے صحابے کرام سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جمعہ کے بعد بھی کوئی الگ سے کوئی خطاب ہوتا ہو تو جمعہ کا ایک سیٹ اپ ہم کو دیا گیا ہے کہ نماز سے پہلے خطاب ہوگا آواز ہوگا وہی سب کو سننا ہے اس کے بعد نماز ہوگی اور فوراں گھر چلے آنا ہے تو نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد کسی بھی خطاب کی قطعن کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ خود شریعت نے ایک سیٹ اپ دے دیا ہے اب کوئی آدمی الگ سے کوئی اور خطاب کرنا چاہتا ہے تو وہ شریعت پر مقابلہ کر رہا ہے یعنی اس کے لئے جو شریعت نے نظام دیا ہے وہ کافی نہیں ہے جمعہ کا خطابہ اس میں بولنا وہ کافی نہیں ہے الگ سے ایک اور چیز شروعات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مستقل تو تو بیدت ہو جائے گی سبی مسلم کی روایت ہے من عمیل عاملن لئیس علیہ امرنا فور ردن اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں کہتی ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے وہ مردود ہے تو اس لئے یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اس میں خطبے کی اہمیت بھی کم ہو رہی ہے عوام کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ آپ جمعہ میں آئیں خطبہ سنیں اس کی اہمیت ہے اب اس کے وجہ آپ ایک دوسرا خطاب شروع کر دیں گے تو بتائیے وہ جو اہم خطبہ ہے اصل خطبہ ہے جو اپنی آپ میں ایک عبادت ہے اس کی اہمیت کو کم کرنا ہوا اس لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکل ایسی ہی ہے جیسے ایک نماز کے بعد آدمی ایک اور جماعت کھڑی کر دے بلا وجہ مطلب دو دو جماعت مسجد میں چلے تو ایک ہی خطاب ہونا چاہیے جمعہ کے دن ایک ہی خطاب اس کے آگے پیچھے کوئی خطاب نہیں ہونا چاہیے اللہ ہی کہ کبھی کبھار ہو گیا کسی ضرورت کے تحت تو الگ مسئلہ ہے کبھی کبھار کبھی کبھار کی گنجائش ہے لیکن مستقل جمعہ کے بعد خطبے کا رواج ڈالنا یہ خطبے کی اہمیت کو کم کرنا ہے اور ایک نئی چیز کا اضافہ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے خلاصہ یہ کہ یہ عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کو درس دینے کا شوق ہے تو ان سے کہیے کہ فجرباد آپ آ کے درس دیں اسرباد درس دیں کسی اور نماز کے بعد مختصر درس دیں لیکن جمعہ کے نماز کے بعد قطعا نہیں کیونکہ وہاں ارلیڈی ایک خطبہ ایک واضح ہو رہا ہے جو باقیدہ عبادت کے اندر اس کو بتایا گیا ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہے جب وہ ہو رہا ہے تو اب وہاں پہ کسی اور خطبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم ہم ڈسٹک سدھان نگڑ کے رہنے والے ہیں گرام بیتنار ہمارا سوال یہ ہے کہ کوئی رشتے دار جو پہلے آج سے بیس سال پہلے رشتے داری قائم ہو گئی تھی بہت سے بہن بیٹی کی شادی مشرک گھرانے میں کر دیا گیا تھا جو کلمہ گو مشرک ہے تو ان کے یہاں شادی بیعہ تیوہار میں جانا چاہیے کی نہیں جانا چاہیے یہ میرا سوال ہے یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کبھی ہم نے شادی بیعہ کر دی تھی ایسے گھرانے میں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں شرکیا آمال ان کے یہاں پائے جاتے ہیں تو شادی بیعہ کے موقع پر ان کے یہاں جا سکتے کی نہیں بالکل جا سکتے ہیں شادی وغیرہ کی تقریب ہے آپ جا سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے گرچہ وہ کفریہ آمال کر رہے ہیں شرکیا آمال کر رہے ہیں لیکن ان کو کافر مشرک ایسے ٹائٹل نہیں دیا تھا آپ جو کہنے کلمہ گو مشرک تو اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے اسے ڈائریکٹ مشرک نہیں بولنا چاہیے یہ کہیں آپ کو شرکیا آمال کرتے ہیں کفریہ آمال کرتے ہیں لیکن مشرک کافر یہ ٹائٹل دینے میں احتیاط کرنا چاہیے اور ویسے بھی یہ سب علماء کا کام ہے کہ وہ کسی کو دلائل کی بنیاد پر خجد قائم کرنے کے بعد کافر یا مشرک کہیں لیکن عام آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء کہیں تو بہرحال ان کو حق ہے وہ اپنی تحقیق کے بعد تفتیش کے بعد یہ ٹائٹل دے سکتے ہیں لیکن عام آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو کافر اور مشرک ہوئے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شرک یا کفر کرنے سے ضرور نہیں ہے کہ ایک آدمی کافر ہو جاتا ہے یا مشرک ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے جہالت میں کر رہا ہے اس کی بھی عذابات ہیں کہ جہالت میں کر رہا ہے مجبور ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا سمجھ نہیں پا رہا ہے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں جس کے وقت سے اسے عذر دیا جا سکے اس لئے ان حضرات کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے ان کو کافر مشرک نہیں کہا جاتا ہے تو چونکہ ان کو کافر مشرک نہیں کہا جاتا ہے اس لئے شادی بیعا کے موقع پر بلکل رشتداری ہے تو جانا چاہیے ان کے ساتھ میل ملاقات کرنی چاہیے اور ہاں کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کفر کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں بتائیں لیکن یہ رشتداری تو نہیں کار سکتے بلکہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان نہیں ہیں حتیٰ کی ویراست کا جو لنک ہے وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا یعنی اگر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے ایسے شخص کی ہاں جرکیا کفر اورا شرک اورا لیکن اسے باقاعدہ علماء نے اس کی تخفیر نہیں کی ہے اس پر فتوہ نہیں لگایا ہے تو بھی جو ویراست میں حصہ بنتا ہے آپ کی بیٹی کا جو حصہ بنتا ہے یہ حصہ بھی آپ نہیں رکھ سکتے یہ حصہ آپ کو دینا پڑے گا یہ ویراست جو بیٹی کی ویراست ہے باپ مر گیا تو بھائیوں کی ذمہ داری بیٹی کا جو حصہ وہ اس کے پر پہنچا دے اور وہاں پہ اگر یہ بیٹی فوت ہو رہی ہے اور باپ زندہ ہے الٹا معاملہ ہو رہا ہے وہاں اس کے پاس کچھ پیسہ ہے تو اس کا حصہ بھی باپ کا حصہ بھی ادھر آئے گا تو خلاصہ یہ کہ یہ جو اختلافات ہیں چاہے مسلک کے اختلافات ہوں چاہے یہ شرک کفر کا معاملہ ہو اگر بازابتہ تکفیر نہیں ہوئی تو یہ تعلقات آپ ان سے رکھ سکتے ہیں لیکن ان تعلقات کے ساتھ کوشش یہ ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ ان کو سمجھائیں اور جس بات کو آپ حق سمجھتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ شرک کفر ہے تو آپ ان کو سمجھائیں اور ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کریں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ساڑھے چھے بجے ہوتی ہے اور تقریباً اجالہ ہو جاتا ہے تو ان کی پیچھے نماز پڑھنی چاہیے نہیں دیکھیں اس سوال کے جواب میں دو ٹک کوئی بات نہیں کہیا سکتی پتہ نہیں آپ کس جگہ کی بات کریں ابھی ان دنوں ہمارے یہاں ممبئی میں تو کئی جگہوں پر چھے پندرہ چھے بیس کی جماعتیں فجر کی اور اس ٹائم اچھا خاصا اندھیرہ ہوتا ہے ہم خود جاتے ہیں مسجد میں فجر کے وقت تو اندھیرہ رہتا ہے اجالہ نہیں رہتا ہے چھے بیس اور چھے پندرہ تک بلکل جو ہے اندھیرہ رہتا ہے اجالہ رہتا ہے واپس جب ہم لوٹتے ہیں واپس اگر وہاں پہ ہم کس دید بیٹھتے ہیں درس وغیرہ ہوتا ہے تو ٹائم لگ جاتا ہے تو واپسی میں کچھ اجالہ ہوتا ہے لیکن جاتے وقت تو اندھیرہ ہی رہتا ہے تو ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے اب آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اجالہ ہو گیا اور اگر بالفرض ہم مالنے کی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بہت اجالہ کر کے نماز پڑتے ہیں تو آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں ان کو سمجھائیں ان کو بتائیں درائل ان کے سامنے رکھیں وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں مانتے ہیں تو بھی آپ کو نماز انہی کے ساتھ پڑنا آپ گھر پر نماز نہیں پڑ سکتے آپ یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے پانچ ہوت کی نماز یہ جماعت کے ساتھ فرض ہے اس لئے آپ کو جماعت کے ساتھ ہی پڑنا ہے جماعت کے ساتھ ہی آپ کو پڑھنا ہے جماعت آپ نہیں ترک کر سکتے اگر کوئی شخص بہت زیادہ کر سکتا ہے یا اسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ احتیاط میں کچھ کر سکتا ہے تو یہ کرے کہ چلو گھر پہ بھی پڑھ لے وہ لیکن گھر پہ پڑھنے کے باوجود بھی جماعت میں تو حاضری دینے پڑی گے اس کو تو بھلے وہ فجر کی نماز دیر سے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو انہی کے ساتھ پڑھنا پڑے گا اگر آپ کو نہیں تسلی ہوتی تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گھر پہ بھی پڑھیں ان کے ساتھ بھی پڑھیں لیکن مسجد تو کھالی نہیں کر سکتے آپ بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دو بار نماز پڑھیں لیکن اگر آپ کو تسلی نہیں ہو رہی ہے تو آپ گھر پہ بھی پڑھ لیں وہاں بھی بھی جا کے پڑھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ تاخیر سے پڑھ رہے ہیں آپ دونے کے جا کے پڑھ لیں جیے لیکن آپ جماعت کسی بھی صورت میں ترک نہیں کر سکتے جماعت آپ چھوڑ نہیں سکتے آپ کو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہوگی کیونکہ نماز یہ جماعت کے ساتھ فرض ہے اگر آپ نے اکیلے پڑھ لیا تو آپ نے ٹھیک ہے وقت کا لحاظ کر لیا لیکن جماعت کہاں گئی آپ کی اور فجر کا جو وقت ہے آپ بہت کہہ سکتے ہیں ان کی غلطی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فجر کا جو اول وقت ہے اول وقت میں نہیں پڑھ رہے ہیں لیٹ پڑھ لیں لیکن لیٹ پڑھنے کے وقت سے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی ہے کیا دنیا کا کوئی مفتی ہے کہہ سکتا ہے کہ ان کی نماز باطل ہوگی ان کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے بہت کہہ سکتا ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں ثواب کم ہو رہا یہ کہہ سکتا ہے لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نماز ان کی باطل ہوگی تو اس لئے جماعت جب ہو رہی ہے آپ کے علاقے میں جماعت ہو رہی ہے اور جماعت اس میں شامل ہونا جائز بھی ہے ان کی جماعت صحیح بھی ہو رہی ہے تو پھر اس سے چھٹکا رہا نہیں ہے آپ کو آپ کو انہی کے ساتھ جا کے نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور یہ اول وقت کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ تاخیر کر رہے ہیں سب سے پہلے تو اس پر اتمنان کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ تاخیر سے پڑھنے کی نہیں پڑھنے لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ لوگ تاخیر سے پڑھنے ہیں تو بھی آپ کو انہی کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ آپ اکیل ہیں آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر آپ کو اتمنان چاہیے تو آپ کیا کریں گھر پہ بھی پڑھ لیں جیسے ٹائم ہو آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد جب ان کی جماعت پھڑی ہو رہی ہے وہاں پہ بھی جا کے آپ ان کے ساتھ بھی آپ جا کے پڑھ لیں لیکن جماعت چھوڑنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا 99 نام میں سے نام ستار ہے یا ستیر ہے کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ سے ہمیں بتائیں 99 نام میں سے اللہ تعالیٰ کا ستار ہے یا ستیر ہے ہمیں جواب چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ستار ہے یا ستیر ہے یہ کنفیوز ہیں یہ سمجھ نہیں پارے کہ دونوں میں سے کون سا نام ہے ستار ہے یا ستیر ہے تو دیکھیں ستار یہ کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے کہتے بھی رہتے ہیں لیکن قرآن مجید کسی بھی آیت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث میں یہ لفظ نہیں ملتا ہے ستار کا لفظ نہیں ملتا ہے اب تک کسی بھی عالم نے کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی حدیث نہیں پیش کی ہے کسی نے بھی نہیں پیش کی کسی نے کوئی ایسا حوالہ نہیں دیا ہے ایسی کوئی روایت کسی کے سامنے نہیں آسکی ہے جس میں ستار کا لفظ ہو البتہ ستیر کا لفظ یہ حدیث میں وارد ہے چنانچہ سنن ابی دعوت کے حدیث ہے حدیث انبر چار ہزار بارہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے حمد کی حمد و سنہ بیان کی اس کے بات تو مقال صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پوری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا قضائے حاجت کرتے ہوئے اور اس نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا تو آپ ممبر پر کھڑے دیئے حمد و سنہ کے بات کہا کہ اللہ تعالی حیاء والا ہے اور ستیر کہا کہ اللہ تعالی ستیر ہے یعنی پردہ کرنے والا ہے اللہ تعالی حیاء کو ستر کو پسند کرتا ہے تو تم میں سے کوئی بھی غسل کرے تو وہ پردہ کرے غسل کرے یا قضائے حاجت کے وقت جو ہے صاف کرے صفائی کرے تو وہ پردے کا خیال لکھے تو اس میں اللہ تعالی کا ایک نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے ستیر شیخ علوانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے تو ستیر کا لفظ ملتا ہے ستار کا لفظ نہیں ملتا ہے اس لئے جو آپ بھی دونوں لفظ لے کر کنٹروز ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ستیر یہی لفظ صحیح ہے یہی مناسب ہے اس حوالے سے ایک واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھتے ہیں شیخ علوانی رحمہ اللہ ایک کار میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے کہیں جا رہے تھے تو ایکسیڈنٹ ہوا چھوٹا سا اور کار پلٹ گئی تو کئی لوگ اس میں دبے ہوئے تھے شیخ علوانی رحمہ اللہ بھی دبے ہوئے تھے تو اس میں کچھ لوگ یا اللہ تعالی کو پکار رہے تھے اس میں کسی نے ستار کا لفظ بھی کہا تو شیخ علوانی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں ستار مت لوگ اللہ تعالی کو کیونکہ ستار یا اللہ تعالی کو کوئی نام ثابت نہیں ہے ستیر کہہ سکتے ہو ستیر یا اللہ تعالی کا نام ہے تو خلاصہ یہ کہ ستیر ہے یہ اللہ تعالی کا نام ہے یہ حدیثیں ثابت ہیں تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں ستار کا لفظ ثابت نہیں ہے امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا یہ پوچھنا ہے کہ کیا بچے کے نام عبادت رکھ سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے کیا بچے کا نام عبادت رکھ سکتے ہیں مناسب نہیں یہ لفظ عبادت دیکھیں بچے کا نام ایسا نہیں رکھنا چاہیے جس میں تقوی کی وہ آتی ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنا مقصود ہوتا اس سے بچے کو بہت زیادہ نیک یعنی وہ نام بچے کو بہت نیک بتانے والا ہو بہت متقی بتانے والا ہو تو اس طرح کے نام کی متقی جیسے کوئی متقی نام رکھ لے تو اس طرح کا نام نہیں رکھنا چاہیے تو عبادت یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے کوئی ایسا نام رکھنا چاہیے کہ بچے کا اس پر اچھا اثر پڑے تو وہ سب نام رکھنا چاہیے لیکن عبادت تو عبادت تو ہر ایک کو کرنی ہے کوئی عابد کہتے تو سمجھ میں آتا عابد عبادت کرنے والا لیکن عبادت مصدر عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ کیا ہوا اس کو اگر رکھنا ہی تو عابد عابد یعنی عبادت کرنے والا عبداللہ نام رکھ سکتے ہیں اسی عبادت سے عبداللہ اللہ کا جو ہے بندہ تو عبادت سے جو نام ملتا ہے وہ عبداللہ یعنی عبد جوڑ کے عبد کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے یہ نام ملتا ہے کہ عبداللہ اللہ کا بندہ عبد کی تسگیر بنا دیں عبداللہ یا عابد نام رکھ دیں یہ سب چلے گا لیکن یہ عبادت تو اس طرح کا نام تو یہ مناسب نہیں لگتا تو اس طرح کے نام نہیں رکھنا چاہیے ایسا نام رکھیں جس کا اچھا معنی ہو اور بچے پر اس کا ایک اچھا اثر پڑے ایسا نام بالکل نہیں رکھنا چاہیے کہ بعد میں جب بڑا ہو تو بچے کو خود اچھا نہ لگے کہ کیسا نام رکھ دیا یا لوگ اس کو جو ہے غلط سمجھے تو ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال یہ تھا کہ کسی کو ایک ڈاکیمنٹ چاہیے تھا جو مارکٹ میں دو سو سے لے کے ہزار روپے تک مل رہا ہے اور مجھے وہ دو سو روپے مل رہا تھا تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ یہ فائنڈرڈ میں میں آپ کو دو ہوا تو جیسے فائنڈرڈ میں مل رہا ہے میں نے ایسا کہہ دیا تو میرے لئے یہ جائز ہوگا کہ میں ان کو بتا دوں کہ اس پہ میں نے بھی تری انڈرڈ رکھا ہو یا پھر کہ صرف میں اتنا کہہ دوں کہ اس میں میرا بھی ہے اور فائنڈرڈ میں دے دوں تو یہ جائز ہوگا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کسی کو ڈاکیمنٹ کی کسی پیپر کی ضرورت تھی تو وہ کم پیسے میں مل رہا تھا لیکن انہوں نے سو دو سو میں مل رہا تھا لیکن انہوں نے پانسو بتا دیا تو کہتے ہیں کہ اب اس کو پوری سچائی بتانی چاہیے کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں اگر کوئی بھی لین دن آپ کرتے ہیں تو اس میں سچائی اور امانداری بہت ضروری ہے تجارت میں لین دن میں آپ جھوٹ نہیں گول سکتے آپ نے سو دو سو کا خریدہ ہے تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ پانسو کا عمل لیا ہے یہ تو سراسر جھوٹ ہے اس کی کیسے گنجائش ہو سکتی آپ نفع لے سکتے ہیں آپ کوئی چیز چار سو کا خریدے ہیں پانسو میں بے سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے لیکن آپ جھوٹ نہیں گول سکتے ایک مشہور حدیث ہے شیخ علمانی رحماللہ نے اسے غائوت المرام میں ضعیب کہا تھا لیکن سہیو ترگیب میں اس کو حسن کہا ہے کہ تاجر الصدوق الامین کہ وہ تیارت کرنے والا جو سچ بولنے والا ہو اور امانت دار ہو وہ انبیاء شہدہ کے ساتھ ہوگا تو تاجر کا یہ وصبت آیا گیا ہے کہ وہ سچ بولنے والا ہو اور امانت دار ہو اور تاجر ہو یا کوئی بھی عام مسلمان تو اس کا کام ہے کہ وہ سچ بولے اگر وہ سچ نہیں بولتا ہے امانت داری نہیں دکھاتا ہے تو یہ تو منافقوں والی بات ہوگی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اگرامی مشہور حدیث ہے کہ یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ بات کرے جھوٹ بولے وَإِذَا تُؤْمِنَا خَانَا اور جب اس کو امانت سوپی جائے تو اس میں خیانت کر دے تو یہ منافقوں والی بات ہوگی کہ آدمی جھوٹ بولے اور امانت میں خیانت کرے تو چاہے تاجر ہو یا غیر تاجر ہو کسی کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بطور خاص تاجر کو اس لئے ایک دوسری رواد ہے شیخ خلبانی رحمل اللہ نے اسیح میں نکل کیا اتتجارہ حمل فجار کی تاجر فاجر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تیارت میں تو تیارت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے آپ کے لئے اس کی قطعن گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایک چیز سو روپے کی خریدیں اور کسٹمر کو کہیں کہ ہم نے پانسو میں خریدہ ہے یہ بولنے کی قطعن کوئی گنجائش نہیں ہے آپ سج بولیں اس پر جو نفع آپ کو مناسب لگتا ہے آپ نفع لیں یہ جائز ہے لیکن جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں شیخ مرے سوال یہ ہے کہ میری ماں کے نام سے ایک زمین کا ٹکڑا تھا اور جب بھائیوں کے درمیان حصہ لگنے لگا ہم تین بھائی ہیں تو یہ زمین کا ٹکڑا میرے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی نے مل کر مجھ سے یہ کہتے ہوئے لے لیا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تم کہاں سے بناو گے جبکہ انہوں نے جتنا رقم مجھے دیا میں ان لوگوں کو اتنا اتنا رقم دینے کی حیثیت رکھتا تھا لیکن یہ کہتے ہوئے کیا صورت ہے کیا زمین چھننے کا گناہ ان لوگوں کو سر پہ نہیں جائے گا یہ دونوں مجھے جواب آپ دیجئے اس دونوں سوال کا صحیح بات ہے کہ آپ دونوں پہلو نہیں جان رہے ہیں لیکن کم از کم اگر میں جو کہہ رہا ہوں اگر وہ صحیح ہے تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے بتائیں آپ مجھے یہ ہمارے بھائی صاحب کا سوال ہے انہوں نے اپنی کہانی سنائی ہے اللہ وعلم کہاں تک سچ ہے کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے گرچہ آپ نے دوسری طرف کی بات نہیں سنی ہے لیکن اگر یہ اتنی باتیں صحیح ہوں تو اس میں کیا حکم ہوگا شریعت کا انہوں نے جو بیان کیا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کے واقعات عام ہیں اس لئے اس واقعے پہ میں اور جو صورت کئی جگہ پیش آتی ہے اسی پر میں شریعت کا جو حکم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے تو یقیناً آپ کا بھی وہی حکم ہوگا نہیں ہوا ہے تو بہرحال اللہ عالم کیا معاملہ ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بڑے بھائی ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے بھائی ہوں یا چھوٹی بہن ہوں ان لوگ کا حصہ ہڑپ کر لیتے ہیں ہر بڑے بھائی کی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ ایسے ہوتے ہیں ورنہ ایسے بھی بڑے بھائی ہیں جنہوں نے اپنا خون پسینہ بہا کے چھوٹے بچوں کو چھوٹے بھائیوں کو چھوٹی بہنوں کو اپنی اولاد کی طرح پال کو اس کے بڑا کیا پڑھایا لکھایا اور پھر باپ کی جادت میں حصہ بھی دلوایا جو ان کا حق تھا یعنی بہت کچھ کیا ان کے لئے اور ان کے پیچھے اپنا بہت کچھ گمہ بھی دیا ایسے بھی بھائیوں سے انکار نہیں ہے لیکن جہاں اس طرح کے اچھے بھائی ہیں جو بہت ساری قربانیاں دینے والے ہیں وہی پر ایسے بھائیوں کی بھی کمی نہیں ہے جو لوٹ لینا چاہتے ہیں اور یہ بھی اصل میں ان بھائیوں کا قصور نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کی ذہن خراب کر دیتی ہیں ان کی بیویاں تو یہ ہمارے یہاں جو جوائن فیملی کا سسٹم ہوتا ہے اس میں بیویوں کا کردار بہت ہی گھناؤنا ہوتا ہے وہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا دشمن منا دیتی ہے اور ایک بھائی کے ذریعے سے دوسرے بھائی پر ظلم کرواتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں دیکھئے ایک آدمی کے مرنے کے بعد جیسے اس کے بیٹے کا حصہ اس کی زیادہ بیٹیوں کا حصہ ہے تو جو بیٹیوں کو حصہ نہیں مل پاتا ہے تو یہ چیز ہم کو دیکھتی ہے کہ بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے لیکن ظالم کون ہے بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اگر عورتوں کو حصہ نہیں مل رہا ہے تو حصہ ملنے میں جو رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز ہے جو رکاوٹ پیدا کرنے والی لوگ ہیں وہ عورتیں ہیں یعنی ایک عورت بیوی بن کر کہیں پہ جاتی ہے اب اس کے شوہر کا باپ یعنی اس کا سسر مر چکا ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہے تم اپنی بہنوں کو حصہ مت دو ان کو مت دینا حالانکہ اس عورت کو بولنے کا قطن کوئی حق نہیں ہے کہ بہنوں کو حصہ مت دو یہ کون ہوتی ہے بولنے والے بھئی شوہر کی جاداد ہے شوہر کا باپ ہے ان کا اپنا معاملہ ہے یہ بیوی کون ہوتی ہے شوہر کو بولنے والی کہ تم اپنی بہنوں کو حصہ مت دو یہ اپنے شوہر کے باپ کے مال پہ کیوں نظر رکھے ہوئی ہے اس کا کیا تعلق ہے اس سے اس کا جو حق ہے وہ شوہر دے رہا ہے قرآن و حدیث میں بیوی کے جو حقوق بتائیں گے مالی حقوق وہ وصول کرے اس پہ اعتراض نہیں ہے لیکن جس مال پہ اس بیوی کا حق نہیں ہے جس مال پہ مرنے والے کی بیٹیوں کا حق ہے یہ کون ہوتی ہے بولنے والی کہ تم اپنی بہنوں کو مت دو یہ بنا عجیب علمیہ ہے کہ بیٹیاں وراثت میں محروم ہیں لیکن اس محرومی کے پیچھے جن کا دماغ کام کر رہا ہے جن کی وجہ سے یہ بیٹیاں محروم ہیں وہ خود کسی کی بیٹیاں ہیں اگر ان کو پیسے کی لالچ ہے تو جا کے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی جادت میں حصہ مانگیں یہ کیا بات ہوئے کہ اپنے شوہر کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے مال پہ ان کی نظر جمع ہوئی ہے اپنے شوہر سے جو آپ کا حق ہے لیجیے لیکن شوہر کا باپ شوہر کا باپ مرا تو اس باپ کے اور بھی بچے ہیں ان سب کا حق ہے اس لئے بیوی یہاں دخل اندازی نہ کریں بیوی کو بہت پیسہ چاہیے اپنے اببا کے مرنے کے بعد جا کے اپنے بھائیوں سے مانگیں لیکن نہ اپنے بھائیوں سے نہیں مانگیں گے یہاں آکے اپنے شوہر سے کرے گی تم اپنی بہنے کو مانگیں گے تو اگر اس کے بھائیوں نے اسے بھگا دیا ہے اس کو ایک پیسہ نہیں دیا ہے اس کی بیزتی کی ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اپنے باپ کی زیادت میں پھوٹی کوڑی نہیں دیا ہے تو اگر بھائیوں نے اسے نہیں دیا تو اس کا بدلہ یہاں پہ آکے پورا کرے گی تو ہمارے سماج میں ایسی بیویوں کی کمی نہیں ہے جو اس طرح سے اپنے شوہر کا ذہن خراب کرتی ہیں کہ تم اپنے بہنے کو مت دو بلکہ بساوقات اپنے بھائیوں کا حصہ بھی ہڑپ کروا جاتی ہے تو یہ جو بھائی صاحب نے بتایا کہ بڑے بھائیوں نے یا پتہ نہیں بڑے ہیں کیا چھوٹے ہیں بہرحال وہ صاحبہ حیثیت ہیں پاور فول ہے ان کے پاس بہت پیسہ ہے تو ان لوگوں نے ان کا حصہ یہ کہہ کر ہڑپ کر لیا کہ تم زمین لے کر کیا کروگے تم جو ہے اس پہ گھر بنا تو نہیں سکتے تو زمین لے کر کیا کروگے تو شاید جبرن انہیں کچھ پیسہ دے دیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ پیسہ تو میں بھی دے سکتا تھا تو کیا ایسا درست ہے دیکھئے اگر راضی نہیں ہے کوئی اگر پیسہ لینے کے لیے راضی ہے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ زمین ہے باپ کی چھوڑی بھی آپ پوری زمین لے لو میرے حصے کے جو زمین بنتی ہے اس کے جگہ پہ مجھے پیسہ دے دو تو یہ درست ہے آپ ان کو پیسہ دے سکتے ہیں لیکن اگر سب لوگ کہیں کہ نہیں ہم کو زمین ہی چاہیے ہم کو پیسہ نہیں چاہیے ہم کو زمین ہی چاہیے تو زمین دینا ضروری ہے اگر زمین ہے اسے دیا جا سکتا ہے تو دینا ضروری ہے اگر کوئی بھی وارث یہ زد کرتا ہے کہ ہم کو زمین ہی چاہیے تو زمین ان کو دینا ضروری ہے اب وہ چاہے بنوائے گھر چاہے وہ بیچے یہ اس کا مسئلہ ہے یہ اس کی پرابلم ہے یہ اس کا حق ہے ہو سکتا ہے وہ بچا کے رکھیں کہ کل کو کام آ سکتا ہے ابھی نہیں بنوانے کی پوزشن میں کل کس نے دیکھا ہے کہ کل کیا اس زمین کی ویلی ہوتی ہے اور کیا اس کے ضرور پڑ جاتی ہے تو اگر کوئی بیٹا یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ لوگ زمین لے رہے ہو ہم کو بھی زمین چاہیے تو اس کو یہ کہنے کا حق ہے اس لئے اگر واقعی ایسا ہوا ہے کہ کسی کو کنارے کر دیا گئے ہیں یہ کہہ کر کہ تم تو زمین لے کے کیا کروگے تم کچھ بنوان پاؤ گے اس کی جگہ پہ تم پیسہ لے لو تو یہ مناسب بات نہیں ہے یہ جو لوگ پیسے دینے والے ہیں ان کو یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ تم زمین لے کے کیا کروگے تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے تو تو جا کے کہیں اور زمین خرید لو یہ بیچارہ تو زمین خرید نہیں پائے گا اپنے اببا کی طرف سے کچھ آ رہی ہے زمین تو یہ بنوان نہیں پائے گا تو خرید کیسے پائے گا تو بدرجہ علاہ اس کو دینا چاہیے اگر بھائیوں کو بہت زیادہ انصاف کرنا ہے تو ان کو تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ اس بیچارے کے بعد پیسہ نہیں نہیں بھرویا پائے گا تو کم سے زمین تو لے آپ کیا پیسہ تو آپ تو کئی بھی خرید کے جو ہے بنا سکتے ہو تو بہرحال میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے لیکن زمین ہے اگر ترکے میں سارے وارسین تقاضی کرتے ہیں اور سارے وارسین کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جا سکتا ہے تو وائی سے ہی وہ بٹنا چاہیے اور اگر کسی طرح سے جو ہے ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے اگر سب اپنا اپنا زمین ہی لے تو کسی کے لئے قابل استفادہ نہیں ہے کوئی حل نہیں نکلتا ہے تو پھر اس کو کسی تھاٹ پارٹی سے بیچ کے سب لوگ پیسہ لیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آدمی زمین پر قبضہ کر لے اور دوسرے کو زبردستی کہے چھوٹے ہوں پاورفل ہیں ان کے کنٹرول میں آگئی تو وہ دوسروں کا خیال لکھیں جو اسے چھوٹے ہیں یا کمزور ہیں چھوٹے بھائی ہیں چھوٹی بھائی ہیں ان کا خیال رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نصہ سورہ چار آیت دس میں آیت نمبر گیارہ بارہ میں اللہ تعالی نے ویراست کے آقام بتلا ہے لیکن آیت نمبر دس میں اللہ رب العالمین نے ویراست کے قوانین بتانے سے پہلے بڑے بھائیوں کے لئے کچھ کہا ہے جو پاورفل ہوتے ہیں ان کے لئے کچھ کہا ہے وہ دیکھیں اللہ تعالی کیا کہا اللہ فرماتا ہے وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَةً زِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ کہ وہ لوگ اللہ سے ڈریں یعنی یہ جو خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں یعنی باپ کے مرنے کے بعد جو پاورفل لوگ ہیں ان کے بارے مکال جار رہا ہے کہ یہ ڈریں اور یہ سوچیں کہ اگر یہ مر رہے ہو یعنی باپ منا نا باپ کو بھول جاؤ سوچو کہ اگر تم مر رہے ہو اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہو تو کیا مرتے وقت تمہیں فکر نہیں ہوگی کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا کیا تم یہ نہیں سوچو گی کہ ہمارے سارے بچوں کے ساتھ بھلا ہو سارے بچوں کے ساتھ انصاف ہو اگر تم کوئی کمزور بچہ چھوڑ کے جاؤ گے تو کیا تمہیں فکر نہیں ہوگی کہ ہماری اس بچے کا کیا ہو گئے تو کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ الَّوْتَرَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ زُرِیَتًا زِعَافًا کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرے ہیں کہ وہ اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ کے جائیں تو خافو علیہم انہیں ڈر لگا رہے گا ان پر ایک آدمی جب مر رہا ہوتا ہے تو اس کو دو چیز کا ڈر ہوتا ہے ایک مرنے کے بعد آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ایک مرنے کے بعد پیچھے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ فطرت ہے انسان کی اور یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ الَّوْتَرَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِیَتًا زِعَافًا خافو علیہم کہ وہ لوگ اللہ سے ڈریں کہ اگر وہ خود مریں اپنے پیچھے اپنی کمزور اولاد چھوڑ کر تو ڈریں گے ان پر اپنی اولاد پر در لگا رہے گا ان کو کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا فَلْيَتَقُوا اللَّهَ اس لئے وہ اللہ سے ڈریں وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِیدًا اور وہ سیدھی بات کریں درست بات کریں اور کہا اِنَّ الَّذِينَ يَعْقُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ظلم کرتی بھی یعنی ایک آدمی مر گیا تو اس کے بچے یتیم ہو گئے اب ایک بڑا آدمی ہے جوان ہے ایک بڑا بیٹا جوان ہے اور ایک چھوٹا بیٹا وہ تو یتیم ہے نا تو یہ اگر اپنی طاقت کا استعمال کرتی بھی اس کا مال کھا جائے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اِنَّمَا يَعْقُلُونَ فِيبُتُونِ نَعْرَا کہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں یہ لوگ آگ کھا رہے ہیں وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا یہ جہنمیں ڈال دیے جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں جہاں وراست کے قوانین بتلائے ہیں وہاں اللہ تعالی نے قوانین بتلانے سے پہلے جو وارسین میں پاورفل لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں یا بڑے بھائی ہیں ان کو اللہ تعالی نے یہ نصیحت کی ہے ان کو یہ تاقید کی ہے کہ تمہارے ہاتھوں کمزور لوگوں پر ظلم نہ ہونے پائے جیسے تم مرتے وقت ڈروگے اگر کمزور اولاد چھوڑوگے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا ایسا تمہارا باپ اگر مرا ہے تو اسے بھی فکر تھی مرتے وقت کہ ان کے کمزور بچوں کے ساتھ کیا ہوگا تمہیں کمزور بچوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے درست بات کرنے چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر واقعی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے جیسا کہ بہت ساری خاندان میں ہوتا ہے تو یہ بہت غلط ہوا ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے والد کا جو ترکہ ہے اس میں سب کا یکسہ حق ہے کوئی کوئی بھی بہانہ کر کے کسی طرح کا عذر پیش کر کے کسی کو محروم نہیں کر سکتا ہاں یہ امکان ہے کہ صلح کر لی جائے یہ امکان ہے کہ آپسی رضا مندی سے آپس میں یہ تیہ ہو جائے کہ بھائی ہم یہ گھر لے لیتے ہیں راضی ہیں تو کوئی مسانی لیکن اگر راضی نہیں ہے تو زبردستی آدمی کہے کہ میں یہ گھر لوں گا میں یہ کھیت لوں گا میں یہ دکان لوں گا تو اس کی کوئی بنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر تحریری شکل میں اپنا سوال بھیجیں سوال بھیجتے بھی یاد رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس پر عمل کی واقیتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے بھی اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک مہت جائے ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم شیخ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ تم گھر پر رہو گھر پر رہ کر کے ماں کے خدمت کرو میرے پریوار کے خدمت کرو میری بیوی بچے کی دیکھ بھال کرو تو میرے چھوٹے بھائی نے تقریباً بارہ سال ماں کے خدمت کیا میری بیوی میرے بچے کی دیکھ بھال کی اب میری ماں دنیا سے گزر چکی ہے تو میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو میڈیکل شوف کر کے دوں گا تو اب اگر کیا میں اپنے وعدے سے پھرتا ہوں اپنے وعدے سے مو پلٹتا ہوں تو کیا اللہ کل کو میرا حساب لے گا کیا اس کو بزنس کر کے دینا یہ میرے اوپر فرض ہے کیا بڑے بھائی کی اوپر فرض ہے کہ چھوٹے بھائی کو کچھ بزنس کرا کے دے وعدے کے مطابق کیونکہ اس نے اپنے زندگی کا بارہ سال دیا ہے کیا صورت ہے یہ بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی ماں اور اپنے بال بچوں کی خدمت پر لگا دیا تھا کہ تم ہماری والدہ اور ہمارے بال بچوں کی دیکھ بھال کرو بعد میں میں تمہیں ایک دکان کر کے دے دوں گا اس سے تمہارا گذر بس رہو گا اب یہ پوچھ رہے ہیں کیا ایسا کرنا ضروری ہے اور یہ خدمت چھوٹا بھائی کرتا رہا ہے بارہ سال تک تو بھائی صاحب کہتے ہیں کیا ایسا کرنا ضروری ہے اور بعد میں تھوڑا سا سوال ایک الگ انداز میں کرتے ہیں کیا بڑے بھائی کے لئے ضروری ہے کی چھوٹے بھائی کو کاروبار بنا کے دے تو دیکھئے یہ پوچھنے کا کوئی موقع مہن نہیں ہے آپ کی اس کیس میں یہ تو الگ بات ہو جاتی ہے کی بڑے بھائی کے لئے کیا ضروری ہے کی چھوٹے بھائی کے لئے کاروبار بنا کے دے یقینہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ کا مسئلہ یہ تو نہیں ہے کی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے لئے کاروبار کر کے دے آپ نے تو چھوٹے بھائی سے وعدہ کیا آپ نے اس کی سرویس لی ہے اس سے کام کروایا ہے بارہ سال تک خود آپ کہہ رہے ہیں بارہ سال تک اور یہ تیہ کر کے یہ بول کر کہ تم یہ سب کرو اور وعدہ کر کے کہ میں ایک دکان کر کے دوں گا تو بھائی صاحب جب آپ نے ایک زبان دے دی ہے اور ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے آپ کی بیچ میں اور آپ کے بھائی کی بیچ میں آپ نے ایک بات کہی ہے اسی امید پر وہ شخص چھوٹا بھائی بارہ سال تک آپ کے پریوار کی دیکھ بھال کرتا رہا تو اب تو آپ پر جو ہے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو دیں اس لیے نہیں کہ وہ آپ کا بھائی ہے اس لیے کہ اس نے آپ کا کام کیا ہے وہ آپ کا بھائی نہیں ہوتا پڑوسی ہوتا اگر آپ نے کسی پڑوسی سے کہا ہوتا کہ تم میرے بال بچوں کی میری والدہ کی دیکھ بھال کرو اور میں آگے چل کے تم کو ایک دکان بنا کے دینے والا ہوں ایسے سے دینے والا ہوں تو اگر آپ نے ایک خدمت لی ہوتی اور پہلے سے یہ کہا ہوتا ہے کہ یہ دوں گا اس کے بدلے میں یہ خدمت کرو اور اس کے بدلے میں میں یہ دوں گا یہ بات آپ نے اپنے بھائی نہیں بلکہ اپنے کسی پڑوسی سے کہی ہوتی اور اس نے آپ کا کام کیا ہوتا تو آج آپ پر لازم تھا کہ اپنا وعدہ پورے کرتے ہیں اس سے جو آپ نے کام لیا ہے جس اجرت کا آپ نے وعدہ کیا ہے وہ اجرت آپ اس کو دیتے تو یہ تو آپ کا بھائی ہے اگر آپ نے پڑوسی سے یہ کام کروایا ہوتا اور وہاں نہیں اجرت دی ہوتی تو وہاں بھی آپ کو سروار ہوتے لیکن یہاں تو آپ نے اپنے بھائی سے کام کروایا یہاں اگر آپ اس کو اجرت نہیں دے گئے تو ڈبل جرم ہوگا آپ کا ایک تو اپنے بھائی کے ساتھ آپ ایک پاپ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ تھی اس کی محنت نہیں دے رہے ہیں اس کی مزدوری نہیں دے رہے ہیں اس کی اجرت نہیں دے رہے ہیں تو اس میں جو سرویس دیا ہے جو خدمت کی ہے جو وعدہ ہوا تھا اس کی بنیاد تو اس نے کیا ہے جیسا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں اور وہ بھی ایک دو دن نہیں بارہ سال تو بارہ سال اگر اس میں اسی بنیاد پر خدمت کی ہے کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تو یہ وعدہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا جس اجرت کو تیہ کر کے آپ نے بارہ سال اس کی خدمت لی ہے یہ آپ کو اسے دینا چاہیے اور آخر میں پھر واضح کر دوں یہ جو آپ نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا کیا بڑے بھائی کے ذمہ داری ہے کہ چھوٹے بھائی کو کاروبار بنا کر دیں یہاں بڑے اور چھوٹے بھائی کی بات کہاں سے آگئے گئے یہاں تو آپ نے کسی سے کام کرایا ہے نا بارہ سال اس کو آپ کو اجرت دینی ہے تو اس میں بھائی کے رشتے کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے رشتے کو بیچ میں آپ لائیں گے تو آپ کا قصور اور بڑھ جائے گا یعنی رشتے کا جب حوالہ آتا ہے تو آپ اگر یہ نہیں دیں گے اس کو اجرت تو اس کی سنگینی اور بڑھ رہی ہے یہاں بھائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کیا آپ اس کی اجرت دو تو کوئی اس لیے نہیں کہتا کہ آپ بڑے بھائی ہیں اور چھوٹے بھائی کو دینا پڑھا گا بلکہ اس لیے کہ آپ نے چھوٹے بھائی سے کام لیا ہے اور بغدہ کہے کہ کام لیا ہے وعدہ کر کے اس سے کام لیا ہے وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہوتا ہے دوسرا آپ نے سرویس لیا ہے تو آپ کو پیمنٹ کرنا پڑھے گا آپ نے کام کرایا ہے اس سے تو آپ کو اس کی عجرت دینی پڑے گی اور تیسرا یہ آپ کا بھائی ہے صلح رحمی کا حق ہے تو بھائی پر کوئی دوسرا ظلم کرے تو آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے یا تو آپ خود ہیں اس لئے آپ کے ہاتھوں آپ کے بھائی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے خلاص اقلام یہ کہ جو تیہ ہوا تھا جو وعدہ ہوا تھا آپ کی طرف سے اور جس کی بنیاد پر اس نے بارہ سال تک کام کیا ہے آپ کو وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواہ مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم مولانا صاحب یہ اسرم کارڈ جو ہے اس میں سرکار کے طرف سے بنبایا جا رہا ہے ابھی خاص کر بیہار میں جادے تر یہ اس کا بھی چل رہا ہے تو یہ اسرم کارڈ میں آرثک سہائتہ کا بات کرتا ہے کہ آرثک سہائتہ ملے گا ساتھ میں لائف انسلینس بھی ملے گا تو اس میں بہت سارا فائدہ بتا رہا ہے ہم کو ڈاٹ اس بات پہ ہے کہ لائف انسلینس کے لئے جو بول رہا ہے اس میں تو اساتھ میں آر بھی فائدہ ہے اس کارڈ میں تو آر فائدہ کے وجہ سے بنوا سکتے ہیں یا لائف انسلینس بھی ہے اس کے لئے اس کو بنوانا صحیح نہیں ہے اس کا ہم کو وجہ چاہیے تھا ججا کلگا یہ بھائی صاحب نے کسی کارڈ کا ذکر کیا ہے میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ کون سے کارڈ کا ذکر کر رہے ہیں کون سی سکیم ہے اور کہاں کا یہ مسئلہ ہے تو یہ میرے لئے واضح نہیں ہو سکا اس لئے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے علماء سے پوچھیں وہ آپ کی بہتر علمائی کر سکتے ہیں میرے لئے بالکل واضح نہیں ہو رہا ہے کہ کس کارڈ کے آپ بات کر رہے ہیں اور اس کا کیا سسٹم ہے اس کا کیا رول ہے اس کا کیا طریقہ ہے کیسے وہ بنے گا کیا آپ کو بھی کچھ دینا پڑے گا کیا حکومت یا ایسے اپنی طرف سے کوئی اسکیم لگا کے آپ لوگوں کو دے رہی ہے کچھ واضح نہیں ہو رہا اس لئے اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا آپ کے یہاں کے جو علماء ہیں ان سے ملیے اور پوری تفصیل کے ساتھ مسئلہ ان کو بتائیے یہ ہو سکتا ہے آپ وہاں کے رہنے والے ہیں تو یہ اسکیم ان کو پتا ہوگی تو بہتر آپ کو جواب دے سکتے ہیں امیدین کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتے کو خانہ کھلانے سے کیا صدقہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے ابراہ میں بتا دیجئے میں پیلی لیز سے بلوم کرتا ہوں یہ ایک بھائی صاحب ہیں کہتے ہیں کہ کتے کو خانہ کھلانے سے کیا صدقہ ہوگا آپ اسے خانہ کھلا رہے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں آپ اسے کھلا سکتے ہیں پیلا سکتے ہیں سعی بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ایک عورت جو کی بدکار عورت تھی وہ جا رہی تھی راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتہ پیاس سے تڑپ رہا ہے تو اس نے اس کو پانی پلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اس کی وجہ سے صحیح بخاری کے روایت تھے تو اس کے دل میں جو رحم آیا تھا جو جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا اس جذبے اور اس رحم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا دیکھیں آج بھی ہم کسی کتے کو پانی پلا سکتے ہیں لیکن اس عورت نے جس رحم کے اور جس جذبے کے تحت اس کو پانی پلایا تھا وہ لانا ذرا مشکل ہے یعنی ایک عمل کی کاپی کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن وہ اخلاص وہ نیت وہ جذبہ وہ اس کی بھی کاپی کر پانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو کسی کی مدد کرنا کسی کو کھلانا پلانا بڑا آسان ہے لیکن اس جذبے کے تحت دینا بڑا مشکل ہے بہرحال اس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو وہ جنت میں چلیں گے تو کتے کو پانی پلا سکتے ہیں کھانا کھلا سکتے ہیں لیکن اس کو صدقہ نہیں کہیں گے بھئی آپ کو صدقہ کرنا ہے تو صدقہ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا جو فرض صدقہ ہے فرض زکاة اور فقرہ مساکین کے لئے تو سب سے زیادہ مستحق آپ کے انسان ہیں آپ کے ذہن میں ہی کیوں آ رہا ہے کہ صدقہ کرنا ہے تو کتے کو کھلانا ہے کیا انسان سب کے سب فقر و فاقہ سے نکل گئے ہیں کیا آپ کے ایرے میں کوئی فقیر انسان نہیں ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو فقیر ہے جو کھانے کا متاج ہے تو یہ جانوروں سے پہلے انسانوں کا حق ہے انسانوں کو آپ کھلائیے آپ کہیں ایسے جا رہے ہیں راستے میں گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کوئی کتہ تڑپ رہا ہے چلو اس کو کھلا دیا پانی دے دیا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ کو صدقہ کرنے کی نیت ہے اب اس صدقے کے لئے آپ کو کوئی انسان نہیں مللا ہے آپ کسی جانور کو کھلائیں گے کتے کو کھلائیں گے یہ تو کوئی بات نہیں بھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو بہت سارے موقع پر اتعام کا پابند کیا ہے کھانا کھلانے کا پابند کیا ہے جیسے رمضان میں کوئی روزے نہیں رہ سکتا معذور ہے تو وہ جو ہے فدیہ دیں کھانا کھلائیں لیکن یہ کھانا کس کو کھلائے گا مسکین کو تو جہاں بھی کھانا کھلانے کی بات ہے قرآن مجید میں وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی بات ہے تو آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں انسانوں کو کھانا کھلائیں انسان کہیں زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ آپ اس کی مدد کریں اب سوچ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتہ کلچر اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اتنے میں دس لوگوں کے گھر بن جائیں دس لوگوں کی روزی روٹی کا بندوبس ہو جائیں لیکن یہ سارا پیسہ کتوں پر خرچ کرتے ہیں تو یہ کتہ کلچر بہت گندی چیز ہے نہیں ہمارے گھر میں کتہ نہیں ہوں کتہ پال کے لوگ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں کتہ ہوتا ہے اس میں فرشتے نہیں آتے ہیں اس لیے یہ کتہ کلچر سے دور رہنا چاہیے ایک بار پھر میں دورا دوں کہ اگر کہیں راستے میں آپ چل لیں ہیں کتہ پریشان ہے آپ نے پانی دے دیا کھانا دے دیا کوئی مسئلہ نہیں بلکہ حدیث بھی آپ کو سنا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت دیا ہے مغفرت کر دی لیکن یہ کتہ پالنا اور یہ کہ اس کو صدقہ خیرات کیلئے وہی پر ذہن جانا کی نہیں وہ کتے کو کھلائیں گے یہ صدقہ ہوگا یہ ٹھیک بات نہیں ہے آپ کو صدقہ کرنا ہے اس کا ثواب آپ کو پانا ہے تو آپ جائیے انسانوں کو ڈھوڑیے فقیروں کو ڈھوڑیے ان کو کھلائیے ان کے دکھ درد کو دور کیجئے اس میں آپ کو ثواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو انسان ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے انسانوں کا دھیان دیں اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری اس زمین کو زمین کے ساری چیزوں کو انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا اللہ خلق لکم ما فی الارض جمعہ کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب انسانوں کے لئے تو انسان کا یہ مقام ہے کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے انسان استفادہ کر سکتا ہے سب سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس فائدے کے اپنے زوابی تھے شریعت میں ظاہر ہے کہ اس میں بھی ایک گائیڈلین دی ہے کہ کس چیز سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کس چیز سے کیس طرح کا فائدہ آپ نہیں لے سکتے ہیں تو انسان کا یہ حق ہے اس دھرتی پر کی ہر چیز سے وہ فائدہ اٹھائے اس کو زیادہ زیادہ فائدہ پہنچائے جائے اس کے سکون کا آرام کا خیال لکھا جائے فقر و فقہ میں اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور ان میں بھی انسانوں میں بھی جو آپ کے رشتدار ہیں جو آپ کے اقربہ ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ان پر صدقہ خیرات کریں تو یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ آپ صدقہ کرنے کے لئے کتے کو کھانا کھلائیں گے آپ کہیں راہ چلنے ہیں کتے کو کھلا دیں پھلا دیں کوئی مستحق نہیں لیکن اگر آپ کو صدقہ کا ثواب پانا ہے تو کسی انسان پر صدقہ کریں گے کسی بھوکی کو کھانا کھلائیں گے بھوکی انسان کو کھانا کھلائیں گے کسی بیمار شخص کا علاج کرائیں گے کسی پریشان حل شخص کی پریشانی دور کیلئے اس کی مدد کیجئے یہ صدقہ ہوگا اس لئے آپ کو ثواب ملے گا امید ہے کہ آپ کو ثواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں کچھ تحریری سوالات بھی ہیں ان میں سے بھی ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں ایک سوال ہے کہ انسان ایک ہی گناہ بار بار کرتا ہے توبہ بھی کرتا ہے لیکن پھر سرزد ہو جاتا ہے اس کی کیا سزا ہے کیا توبہ قبول ہو جائے گی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے تو کیا اس کی کوئی سزا ہے توبہ قبول ہوگی کی نہیں تو دیکھیں جب بھی انسان توبہ کرے تو اس ارادے کے ساتھ توبہ کرے کہ دوبارہ اس کی طرف نہیں لوٹے گا یہ توبہ کے شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے اگر ایک آدمی ایسے توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ماف کر دے ابھی میں کرتے رہوں گا تو یہ اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں توبہ کہتے ہیں کہ آدمی یہ عزم کر لے کہ دوبارہ میں ایسا نہیں کروں گا اسی کو سچی توبہ کہتے ہیں تو اگر اس عزم کے ساتھ کسی نے توبہ کر لیا ہے اور بعد میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھر جو ہے وہ دوبارہ وہی کام کرنے لگا پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر توبہ ہی نہ کرے سوچے کہ میں نے توبہ کیا تھا پھر میں نے کر لیا بھی کیا کروں تو وہ چاہے دس بار توبہ کر کے دس بار پر اٹھ کے وہی کام کرنے لگا ہو لیکن ہر بار اسے کوشش کرنا چاہیے ہر بار اسے کوشش کرنا چاہیے شیطان سے لڑنے کی اور شیطان سے جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسا نہیں وہ مایوس نہ ہو جائے کہ اب ہم تو صدر نہیں سکتے اب ہم کیسے راہے راست پر آ سکتے ہیں یہ شیطان کی چال ہوتی ہے توبہ کرنے کے بعد شیطان چاہتا ہے کہ دوبارہ اس کو اسی گناہ کی طرف لائے اور پھر شیطان کبھی کبھی اس طرح سے بھی اپنا بار کرتا ہے کہ اتنا گنہگار آدمی کو اس کی نظر میں ثابت کر دیتا ہے اس کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی رحمت سے تو ایک مومن کو نہ تو اللہ کے پکڑ سے غافل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کی گرفت ہو سکتی ہے اللہ تعالی کا عذاب آ سکتا ہے اس سے بھی خوف کھانا چاہیے اور اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے لیکن اسے توبہ کرتے رہنا چاہیے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ کام ہو گیا پھر توبہ کریں پھر وہ ارادہ کریں پخت آزم کریں اب میں ایسا کام نہیں کروں گا اور توبہ کریں اس کے بعد بھی اگر ہو گیا تو پھر وہ توبہ کریں تو بہرحال اس کی توبہ قبول ہو گیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی توبہ کا دروازہ کھلا ہے کوئی بھی گناہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہیں ہو گیا اگر جو ہے غرغرے کی حالت نہیں ہے اس سے پہلے آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ توبہ کا دروازہ بند ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن یہ جو بار بار توبہ کر کے توڑ دیا اور بار بار ریپیٹ کر رہا ہوئی عمل تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا سزا ہے تو اس کی سزا ہم نہیں بتا سکتے ہو سکتا اللہ تعالیٰ ماف کر دے ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کی گریفت کرے اگر آپ نے لاشٹ ٹائم سچی توبہ کیا ہو سکتا اللہ تعالیٰ سب ماف کر دے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ماف کرنے والا اور ہو سکتا ہے کہ آپ بار بار ایسا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ گریفت کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بہرحال اگر آپ توبہ کریں گے آخری بار بھی چاہے آپ دس بار آپ نے توبہ کی ہے وہ کام کرتے رہے اگر لاشٹ بار بھی اگر آپ کی توبہ قبول کر لیے اللہ تعالیٰ نے تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ غلطی جو ہوئی ہے بار بار توبہ کرنے کی اور دوبارہ وہی کام کرنے کی اس کو بھی اللہ تعالیٰ ماف کر سکتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو رہا اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کا تعلق عمل سے ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں